ملیٹری فرنٹ پہ تو افوال پاکستان ان کا مقابلہ کر رہی ہیں اور ہم نے اس کی بیخ کنی کی ہے تو یہ آئیڈیالوجیکل فرنٹ پہ جو ڈی فائلنگ اف دا ہولی قرآن کا اگر کیس ہو اس نام پہ لوگوں کے گھروں کو جلانا مائنورٹیز کو دوسری کمیونٹیز کو ہٹ کرنا ویڈاؤٹ پروف تو یہ کس طرف جا رہی ہے اس کا اسباب کیا ہے اور اس کا سولوشن کیا ہے میرے خواہل میں یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں تو میرے خواہل میں ایسا ہونا نہیں چاہیے جی طرح کے واقعات ہم نے ریسنٹلی دیکھی ہیں اور میرے خواہل میں اس میں جو ہمارے علماء ہیں خاص طور پر ان کا بڑا قلیدی کردار ہے اور لوگوں کے ایڈیوکیٹ کرنے کی بات ہے اور دیکھیں کہ جب ہم ہولی پروفٹ کی لائف کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو ان کی تعلیمات تھی اور جو ان کی صیرت تھی اس کے مطابق اگر ہم عمل کریں تو میرے خواہل میں ان تمام چیزوں کو ایڈرس ہو سکتا ہے اور دیکھیں کہ جہاں پاکستان کے اندر جتنے کمیونٹیز ہیں اسپیسلی جو چاہے وہ ہمارے عیسائی بھائی ہیں جا ہندو ہیں سکھ ہیں مجھے سب ملکے پاکستان کے تعمیر و ترقی میں ایک بڑا قدار ادا کر رہے ہیں تو میرا خواہل میں ہمیں ایسے چیزوں پر قانون کا اپنے ہاتھ میں ضرور نہیں لینا چاہیے بلکہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ لوکل ایڈمنسٹریشن کو بھی اس میں انوالو کرنا چاہیے اور علماء جو ہے مقامی علماء کو آن بورڈ لے کے ان چیزوں کو ہمیں ایڈرس کرنا چاہیے تاکہ کسی کے دل آزاری دیکھیں پاکستان کا آئین بھی یہی کہتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا عمل کرنا چاہیے جس کے ویاسے کوئی کسی کے دل آزاری ہو یا نقصان ہو یا کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچیں برگرد صاحب چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سیرت النبی کا مطالعہ کریں تو میساک مدینہ میں انکلوسیف سوسائٹی کی بات ہے جو آرٹیکلز ہیں اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پارڈیسپیشن دی سب کمیونیٹیز کو یہود کا ایک قبیلہ تھا بنی اوف ان کے ساتھ ایگریمنٹ رہا اور انہیں کہا کہ آپ کو وہ برابر کے سارے حقوق حاصل ہیں تو یہ ٹیچنگز تو ہمارے سامنے ہیں تو لوپولز کہاں پہ نظر آتے ہیں یہ وائلنس جو سٹریٹ میں نظر آتا ہے مارو جلاو گھراؤ اور یہ چیزیں ٹریننگ میں کمی ہے ایگزیکیوشن میں ہے کہاں پہ ایڈیوکیشن میں کمی ہے ایویرنس میں کمی ہے اور دیکھیں اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ ممبر اور محراب سے جہاں پہ ہمارے علماء جہاں بیٹھتے ہیں اور اس پہ ایڈیوکیٹ کریں لوگوں کو اور سپیچلی ڈسٹک لیول پہ وہاں پہ ڈسٹک ایڈمنیسٹریشن کا اس میں بھی بڑا رول ہونا چاہیے ایسا واقعہ ہونا سے پہلے ہماری کوشش ہونے چاہیے کہ ہمیں انفارمیشن ہو انٹیلیجنس ہو کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے تو واقعہ کرنے سے پہلے ہمیں وہاں اس کو روکنا چاہیے اور بدقسمتی سے دیکھیں کہ ایسے واقعات جب دونما ہوتے ہیں تو پاکستان کی بڑی بدنامی ہوتی ہے انٹرنیشنل فورمز پہ جس سے پاکستان ایک جس کو آلیڈی پاکستان کی پیشے لوگ لگے ہوئے ہیں تو اس کو پاکستان کہتے ہیں بلا ریڈیکلائز کنٹری ہے لیکن دیکھا جائے تو پاکستان میں چند ایسے واقعات میں ہیں بہت کم ایسے ہیں کہ ایسے واقعات ہیں لیکن دنیا میں جہاں باقی مظالم ہو رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں چاہے وہ غزہ کی رسین صورتحال ہے وہ دیکھ لیں انڈیا کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے انڈیا اللی کے لئے جمعین کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ بھی مظالم ہیں تو میرا خیال میں ہمیں ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور دیکھیں دنیا کی بر کی تنظیم میں چاہے ہمیں رائٹس کانسل والے ہیں ایم ایسے ٹی انٹرنیشنل والے ہیں یہ سب ان چیزوں پہ وہ اپنے خطشات کا اظہار کرتے رہتے ہیں لیکن میرا خیال میں ہم سب کو انٹرنیشنلی بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ایک دہرہ رویہ چیار نہیں کرنا چاہے جہاں ان کی مطلب یہ بات ہوتی ہے تو وہ اپنے مطلب نکال لیتے ہیں جہاں کسی ملوک کو کھشنا ہو یا پاکستان کو فکس کرنا ہو تو وہ پھر اپنے مطلب کے حساب سے ایک آڈیمی چیزیں بناتے ہیں بریری صاحب یہ بتائیے یہ لائم لائٹ میں آ جاتے ہیں یہ واقعات آپ نے درست فرمایا انڈیا میں ہوتے ہیں جیسے میانمار برما کا آپ نے دیکھا فلسطین کا آپ دیکھ لیں تو کیوں پاکستان میں اگر چھوٹا سا واقعہ بھی ہو جائے تو اس کو ہائلائٹ کیا جاتا ہے کہ کہیں ہمارے ایسٹس لگ جائیں گے ریڈیکل لوگوں کے آتھ ہوں پاکستانی کیوں نشانے پہ ہوتا ہے مذہبی انتیاب اسندی کو لے کے جی ہاں دیکھیں یہ آج کل دور ہے فیل جنرنیشن وارفیر کا دور ہے اور جس طرح کی چیزیں جس طرح کیسے پروجیکٹ کی جاری ہیں کہ ایسا واقعہ چھوٹا سا بھی ہوتا اس کو ایکسپائٹ کیا جاتا ہے پھر دیکھیں ہمارے جو انڈیا ہمارا جو عادلی دشمن ہے وہ اس کو اٹھاتا ہے دیکھیں آپ جیسن واقعات آپ نے آزاد کشمیر میں واقعات دیکھیں ہیں یا ایل وار یا کراچی میں چند واقعات ہوئے ہیں تو فیل جنرنیشن وار وار آج کا سوچل میڈیا کا دور ہے جس طرح اس کی پروجیکشن کی جاتی ہے انڈین کا مینسٹری میڈیا اس کو اٹھاتا ہے سوچل میڈیا اٹھاتا ہے ویسٹرن میڈیا اٹھاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بیسکلی دیکھیں ایک نکلیر پاور ہے وہ سمجھتے ہیں ایک سیٹ ہے تو اس لئے وہ پاکستان کو پرشریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میرا خیال میں ہم سب کو مل جل کے ہمیں رہنا چاہیے جو بھی پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستانی ایک روز پاکستان کی پاکستان کی پاکستان میرود تارکی میں